اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وہ کونسی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ خون میں یوریک ایسٹ کی مقدار بڑھ گئی ہے زیادہ ہو گئی ہے یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں گے کہ جب بھی مریض کے خون میں یوریک ایسٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ جسم کے کچھ حصوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور وہ عام طور پر ایسے حصے ہوتے ہیں جو کہ یوریک ایسٹ کی وجہ سے زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں تو وہ حصے ہیں گھٹنے تخنے یا جو پاؤں کا پنجہ ہوتا ہے تو یہ عام طور پر یوریک ایسٹ کی زیادتی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں ابھی علامات کی بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی خاص علامات ہیں جو کہ یوریک ایسٹ کی زیادہ یا بڑھ جانے کا ہمیں پتہ دیتے ہیں اور وہ علامات خاص ہوتے ہیں تو جو جوڑ ہوتے ہیں جسم کے اس میں ریڈنس آ جاتی ہے جو جسم کے جوڑ ہوتے ہیں اس میں سویلنگ آ جاتی ہے جسم کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں گردے میں یوریک ایسٹ کی پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور مریض جب یورین کا ٹیسٹ کرتا ہے تو یورین کے مایکروسکوپی میں یوریک ایسٹ کے کرسٹلز نظر آتے ہیں جسم کا جو حصہ یوریک ایسٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس میں اتنے بہتر طریقے سے حرکت نہیں ہوتی حرکت آسانی سے نہیں ہوتی مریض کو تھکن ہوتی ہے مریض کو بخار ہو سکتا ہے مریض کے جلد کے نیچے گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں لمپ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس حالت کو توفی کہا جاتا ہے اس طرح کی علامات کسی بھی مریض میں ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ یوریک ایسٹ ٹیسٹ کرے اور یورین ٹیسٹ کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ یوریک ایسٹ کی مقدار تو خون میں بلڈ نہیں گئی اور یا پھر یورین میں کہیں یوریک ایسٹ کے کرسٹلز تو نہیں آ رہے بہت زیادہ شکریہ ایمل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایمل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ